السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ صحیح کا خزانہ آپ کی میڈیسن کے حوالے سے آپ کے ٹیسٹوں کے حوالے سے آپ کی عدویات کے حوالے سے جو بھی انفرمیشن ہے آپ کو مکمل گائیڈلن دیتا رہے اور آپ کی کوئی ویڈیو میس نہ ہو بیل آئیکن کو کلپ کر دیں تاکہ آج کی ویڈیو شروع کی جا سکے آج ہم ایک دیسی مجون کی بات کریں گے جو آپ نے گھر پہ بنانی ہے اور گھر پہ نہ بنا سکیں تو پھر سامنے والے دو مجونوں میں سے جو مجونہ مرضی خریدے یا آپ اس مجون کو استعمال کرنے سے اسابی طاقت لیں گے اور اگر آپ کے اساب ٹھیک ہو جائیں تو آپ کی مردانہ کوئٹ ٹھیک ہوگی میدہ ٹھیک ہوگا اطماع بحال ہوگا سب سے پہلے کلونجی لینے اور پچاس گرام لینے آپ کسی اچھے پنساس ٹور سے لیں اور میتھرے لینے پچاس گرام اور اسکند ناکوری پچاس گرام کلونجی میتھرے اسکند ناکوری یہ پچاس پچاس گرام لینے اور دو سو پچاس گرام اس میں شہد ملا لینا پہلے تینوں کا صفوق بنوا لینا اور اسی سے پنساریے سے ہی کہنا ہے کہ وہ اسکند ناگوری اور کلونجی اور میتھرے کا صفوق بنا دے آپ کو شہد ملا کے آدھا چمچہ استعمال کرنا اور نین گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے پہلے استعمال کرنا کم از گم آدھا گھنٹا اللہ کے قرم و فضل سے آپ کو شفاہ ملے گی اور اس کے استعمال کرنے سے آپ کو ملے گی کیا اسابی کمزوری آپ کی دور ہو جائے گی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی آپ کا خون بنے گا چہرے پر رونا کائے گی اور آپ کی قوت باہ میں مفید ہے آپ کے جراسین بڑھیں گے اور آپ کی منی گاڑی ہو گئے آپ کو میدے کو تکویت ملے گی اور آپ کو میدہ طاقتور ہوگا پھوک لگے گی اور آپ خود کو صحت مند محسوس کریں گے اچھا یہ ہے گھر بنانے کا نسخہ اور 99 فیصل لوگوں گھر بناتے ہوئے موت پڑتی ہے سو اس کے لئے آپ سامنے مجون ریگ ماہی اور مجون شباب آور دونوں ایک کمال کی مجون ہیں اور آپ کی شادی کا یہ مکمل کورس ہے اچھا پچھلی دوری آپ نے 21 دن کا کورس لازمی کرنا ہے 21 دن تک استعمال کرنی ہے پھر چاہے ریگولر استعمال نہ کریں مجون شباب آور اور مجون ریگ ماہی یہ تقریباً 28 دن کا کورس ہے آپ کا 1000 روپے کا آپ کے اظائر عیسیٰ کو قوت ملے گی یہ مطلب یونانی نسخے ہیں ریگ ماہی کا بھی ایک اپنا نام مجون شباب کا بھی ایک اپنا نام اور دونوں باعتماد اداروں کی ہے جسے آپ خریدیں گے تو یہ اٹیسٹڈ اور ریسرچ شدہ مجون ہے کیونکہ ہربل کے نقصانات کم سے کام ہے اگر آپ الوپیتک لیں گے اس کے ساتھ تھوڑا روٹین کو بہتر کرنے تھوڑی ایکسرسائیس سٹارڈ کریں صبح اور تھوڑا اپنے آپ کو مصبت کریں آپ نماز شروع کریں تو یہ چیزیں خود بخود دیں آپ کی مردانہ کمزوری اور یہ ساری چیزیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گے تھوڑا پانی کا استعمال بڑھائیں ایک ویگہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ریزرٹ آنا شروع ہو جائیں آپ سبزی کا استعمال زیادہ کر لیں کچھی سبزیوں کا سلاد کا کھٹی چیزوں سے تھوڑا پرہیز کر لیں تلی چیزوں سے پرہیز کر لیں ہوتل کا کھانا چھوڑ دیں چاہے آپ کو سازہ ایک پیاز کے ساتھ ہی کھانا کیوں نہ کھانا پڑے اگر آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں گے تو ستر اسی فیصد مسئلے مسائل ویسے ہی حال ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے برے لائف سٹائل کی وجہ سے ہی سارا ہو رہا ہوتا ہے مجون ریگمائی اور مجون شبابا اور اگر آپ دونوں کا نسخہ استعمال کر لیں تو پھر تو سونے پہ سوا گیا آپ نے ایک صبح لینی ہے ایک رات کو لینی ہے اور آدھا جمج پانچ سے چھے گرام لینی ہے اس سے زیادہ نہیں لینی ہے نیم گم دودھ کے ساتھ لینی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو میدہ کا پومانٹ مسئلہ نہیں ہے تو اسے اچھا ایک کلو دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور اس کے ساتھ سید کا خزانہ کی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ سید کے خزانہ پر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہی سلامتیو